مہترم ناظرین اکرام بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناہ قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشکبری سنا دیجئے یہی لوگ ہیں جن کے آمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک فریق حق سے اعراض کرتے ہوئے مو پھیر لیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزک کی آگ ہرگز نہیں چھوے گی اور انہیں ان کے دین کے متعلق ان باتوں نے دھوکے میں ڈال لکھا ہے جو وہ گڑھتے ہیں پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے یعنی اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر نفس کو اپنے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اللہ ساری بادشاہی کے مالک بادشاہوں کا بادشاہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تُو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَيَّ فَلْذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْنِ اللَّهِ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهِ مومن اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز اپنا دوست نہ بنائیں اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہاں اگر تم ان کافروں کے شر سے بچنا چاہو اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے کہہ دیجئے جو کس تمہارے سینوں میں یعنی دلوں میں ہے خاتم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ بہرحال اسے جانتا ہے اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی اچھائی اور اپنی کی ہوئی برائی کو اپنے سامنے پائے گا وہ چاہے گا کاش اس کے اور اس کے برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرنے والا ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا یہ گیاروہ رکوع ہے جس کے اندر سورہ العمران سورہ نمبر تین کی دس آیتیں ہیں آیت نمبر اکیس سے آیت نمبر تیس تک آپ غور کرتے ہوئے چلیں اس کے اندر یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ ایسے لوگ ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے وہ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دنوں کے لئے جائیں گے پھر چھوٹ کے چلے آئیں گے جی نہیں کل قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا آیت نمبر چھبیس پر غور کیجئے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا اللہ کسی سے بادشاہت چھین لیتا ہے اللہ کسی کو مل کے دیتا ہے تو اللہ جس طرح دینا جانتا ہے اللہ اسی طرح لینا جانتا ہے پھر اسی طرح عزت اور ظلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں ہمیں اور آپ کو کوئی زلیل نہیں کر سکتا اور ہمیں اور آپ کو کوئی عزت نہیں دے سکتا پوری دنیا کے لوگ مل کر مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں زلیل کرنا چاہیں جب تک رب نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت ظلیل نہیں کر سکتی ہے سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے جب تک رب نہ چاہے اس لئے گھورانے کی ضرورت نہیں الحمدللہ توحید کا کلمہ مضبوط رکھیے وَلَا تَحِنُ وَلَا تَحْزَنُ وَانْتُمِ الْعَالَوْنَ اِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ سورہ عالی مران سورہ نمبر تین آیت نمبر 139 گھوراؤں نہیں غمگین ماں تو تمہیں سر بلند رہو گے شرط ہے مومن بن کے رہو پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی رات کبھی لمبی ہے کبھی چھوٹی ہے دن کبھی لمبا ہے کبھی چھوٹا ہے پھر اسی طرح اللہ مردے کو زندے سے یعنی نطفہ جو مردہ ہے اس مردے سے زندے کو یعنی انسان کو پیدا کرتا ہے پھر انسان جو زندہ ہے اس سے اس کا نطفہ جو ہے نکلتا ہے منی جو نکلتی ہے وہ مردہ چیز نکلتی ہے پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ مردہ جو انڈہ ہے تو انڈہ ہے تو انڈہ مردہ چیز ہے تو اس سے کیا مرغی پھر مرغی زندہ چیز ہے اس سے انڈہ اللہ نکالتا ہے پھر آگے کہا اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے تو روزی روٹی کا مالک کون ہے اللہ انسان ہمارے لئے کچھ نہیں کر سکتے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی اس لئے روزی روٹی کے سلسلے میں اللہ بھروسہ کیجئے محنت کرتے رہیے پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافروں کو دوست نہیں بنانا ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ایسا نہیں ہے کہ وہ دوستی نہیں بھئی دنیاوی دوستی تو رہے گی لیکن اسلامی دوستی کی بات ہو رہی ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہو جاتا کہ جب تک بچاؤ نہیں کریں گے ان سے نہیں ملیں گے بچاؤ کا راستہ نہیں ہے بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ملیں صلاح و مشورہ کریں لیکن جو منع کیا گیا وہ اسلامی جگری دوستی لیکن ظاہری طور پر تجارت کر سکتے ہیں پڑوسی ہیں ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں تجارتی لیندین کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ کافر لوگ مسلمانوں کو ستاتے ہیں تو ان کو کچھ مال دینا پڑے گا تاکہ مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دے پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک کو پتا چل جائے گا اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دے آمین ہمارا خاتمہ ایمان پکرے آمین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی